آج کل خواتین کے حقوق پر جیسے بہت بات کی جا رہی ہے اور آٹھ مارچ کو جیسے خواتین کا ایک دن مخصوص کر دیا گیا ہے یوم خواتین کے نام سے تو مجھے آپ سے معلوم کرنا تھا کہ یوم خواتین پر خواتین کا اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا درست ہے یا نہیں انسانی حقوق تو تسلیم شدہ ہے انسانی حقوق میں کیا آتا ہے شخصی آزادی آتی ہے ادھار رائے کی ازادی آتی ہے تعلیم کی ازادی آتی ہے کمانے اور خرچ کرنے کی ازادی یہ تمام حقوق کمام انسانوں کے لئے یقصہ ہیں اس میں مرد اور عورت برابر ہیں اور جب ہم خاص طور سے حقوق نسبہ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ وہ کون سے علیدہ سے حقوق ہیں جو اس کے علاوہ انہیں دیے جائیں اب حقوق کے لئے ہمارے پاس ایک کوئی کرائیٹیریہ ہونے چاہیے کہ کسی بھی دارے میں کسی بھی جگہ پہ کوئی آتھارٹی یہ تیہ کرتی ہے کہ کس کے کیا حقوق ہوں گے اور کیا ڈیوٹیز ہوں گی تو ہم نے پہلے بات یہ کہ کرائیٹیریہ کس کو بنایا ہے کون ہے جو ہمارے لئے تیہ کر دے گا کہ یہ مرد کے حقوق ہیں اور یہ خواتین کے حقوق ہیں پہلے تو ہمیں یہ تیہ کرنے کی ضرورت ہے اور الحمدلہ ہم مسلمان ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ کرائیٹیریہ تیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ تیہ شدہ اور تسلیم شدہ بات ہے کہ اللہ عب العالمین آتھارٹی ہے اور وہی تمام انسانوں کو حقوق دینے والی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنی ہمیں رہنمائی دی ہے اس میں اللہ نے انسانی حقوق کی جو بات کی ہے اس میں شخصی ازادی کا حق تعلیم کی ازادی کا حق اظہار رائے کی ازادی کا حق اور کمانے اور خرج کرنے کی ازادی یہ ساری حقوق تو انسانی حقوق میں آتے ہیں اور یہ مرد کے بھی یہی حقوق ہیں اور عورتوں کے بھی یہی حقوق ہیں تو الہیدہ سے ہی جہاں حقوقِ نصبہ کی بات کرتے ہیں تو ہم کیا کہنا چاہتے ہیں اگر ہم عورتوں کے ان حقوق کی بات کرتے ہیں جو اس آتھارٹی نے ہمیں دیئے ہیں تو پھر اس حقوق کے ساتھ دینے والے نے حدود کا دائرہ بھی طے کیا ہے اور اس نے یہ بھی بتایا کہ کہاں فرد کے حقوق کی حد ختم ہو جاتی ہے اور دوسرے کے حقوق کا دائرہ شروع ہو جاتا ہے یعنی اللہ رب العالمین نے باؤنڈریز بھی تیہ کی ہیں اگر ہم آثورٹی رب کو مان چکے ہیں اور حقوق بھی ہم وہی والے چاہتے ہیں جو کوئی آثورٹی ہمیں دے رہی ہے تو پھر اس حقوق کے بارے میں ہمیں رہنمائی اس ذات سے ہی لینا ہوگی اللہ تعالیٰ نے جو مرد پر عورت کے حقوق رکھے ہیں ذمہ داریوں کی شکل میں وہ یہ ہے کہ وہ عورت کو وراست میں حصہ دے وہ عورت کا کفیل بنے اس کو کما کے کھلائے وہ عورت کو عزت دے اور اس کی تعلیم کے لئے راہم بار کرے اور اس کو وسائل فراہم کرے اور یہ حقوق تیشدہ ہیں یہ خواتین کو ملنے چاہیے اور جہاں یہ نہیں دیے جارے وہاں وہ مظلوم ہے لیکن اگر مظلومیت کا کرائیٹیریا کوئی اور ہے اور وہ اس دائرے سے باہر ہے جو اس آثورٹی نے ہمیں دی ہیں تو پھر ہم کس کے پاس جائیں گے کہ وہ ہمیں حقوق تیہ کر کے دے اور کون ہمیں اس کو حقوق کو دلانے کی ذمہ داری دے گا ہمارے ہاں تو یہ صورت حال ہے کہ ذمہ داری کی ادائیگی سے تو انکار ہے یعنی جو ہمارے فرائز ہیں ان سے تو انکار ہے لیکن حقوق کی ڈیمانٹ جاتا ہے تو بات یہ ہے کہ اگر ہم نے دو طرف بیلنس رکھنا ہے یہ دو طرفہ معاملہ ہے یعنی مرد بھی اپنے حقوق کی ادائیگی نہیں کر رہا ہے اور خواتین بھی نہیں کر رہے ہیں یہ دو طرفہ معاملہ ہے تو اس کے لئے جو راہ عمل نکالی جائے گی اس صورت کو تبدیل کرنے کے لئے جو سیچویشن بنائی جائے گی وہ یہ کہ تعلیم اور تربیت اس کے ذریعے ہی تبدیل ممکن ہے اور مرد کی بھی تعلیم اور تربیت ہو اس کو پتا ہو کہ میری آثورٹی میرے اوپر جو آثورٹی ہے اس نے مجھ پہ یہ ذمہ داریاں ڈالی ہیں اور میں ان کے لئے جواب دے ہوں اور خواتین کو یہ پتا ہو کہ میرے اوپر جو بالا تر ہستی ہے جس نے مجھے تخلیق کیا اور جس نے میرے لئے تمام کائنات کی شہر مستخر کی ہیں اس نے میرے لئے یہ حقوق رکھے ہیں اور وہ مجھے مرد سے لینے ہیں لیکن اس میں مجھے اپنی جمدانیاں بھی ادا کرنی ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ قوانین بنانے سے حل نہیں ہوگا ہمارے سامنے ایک موڈل موجود ہے کہ عرب قوم جو کہ عورت کی تقریم کے لفظ سے بھی ناشنا تھی اس کو تربیت کے ذریعے اس مقام پر لے آیا گیا کہ وہ قوم عورت کے حقوق کی علم بھردار بن گئی ہوا گیا ان کو ایسی تعلیمات دی گئیں کہ وہ حسی خوشی راضی خوشی ان حقوق کو ادا کرنے کے لئے تیار ہو گئے لیکن سب سے پہلے اس قوم کے سامنے ایک سپریم آثورٹی کے سامنے جواب دہی کا شعور پیدا گیا اس جواب دہی کے شعور نے انہیں اپنی جمدانیاں کو ادا کرنے کے لئے تیار گیا لیکن جہاں آپ یہ ایک سپریم آثورٹی کے سامنے جواب دہی کے تصبر کو نہیں مانتے جہاں آپ سپریم آثورٹی کے حکم دینے کے حقی نفی کرتے ہیں اور اپنی مرضی چلانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ کوئی راستہ نہیں نکل پائے گا وہاں پہ حقوق کی کشم کش رہے گی آپس میں ٹسل رہے گی اور لوگ جہاں جس کا بس جلے گا وہ دوسرے کے اوپر زیادتی کرے گا کہیں عورت زیادتی کرے گی اور کہیں مرض زیادتی کرے گا تو یہ مسئلہ حل اس ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ پہلے ہم کسی سپریم آثورٹی کے سامنے جواب دہی کے شعور کو اپنے ذہن میں تازہ کریں اور اس سپریم آثورٹی نے جو حقوق دیئے ہیں ان کا بغور اطالع کریں ان کے بارے میں آگاہی حاصل کریں اور ان کے اوپر جم جائیں کہ یہ حقوق تو ہے میں نے لینے آئے لیکن یہ میرے فرائز یا میرے ڈیوٹیز ہیں جو مجھے دینی ہیں give and take پر ہی دنیا چلتی ہے اور اللہ تعالی نے یہی رول ہمارے لئے بنایا کہ کچھ دو اور کچھ لو اور ہم نے مردوں سے جو حقوق لینے ہیں تو وہ مردوں سے لینے ہی ہیں لیکن جو مردوں کے دینے ہیں وہ تو دینے ہیں اور یہ تعلیم مردوں کو بھی دی جائے اور دو طرفہ تعلیم و تربیت کے نتیجے میں جو ہم آہنگی پیدا ہوگی اس کے نتیجے میں ایک خوشگوار معاشرہ سامنے آئے گا ورنہ تو یہ تسل کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے میں آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں لیکن کیا آپ یہ کہتی ہیں کہ عورت مظلوم نہیں ہے عورت مظلوم ہے مگر اس شکل میں مظلوم ہے جب اس کو اس کے وہ حقوق نہ دیے جائیں جو اس سپریم آتھوریٹی نے اس کو دیے ہیں یعنی اس کا کفیل اس کو کما کے نہ کھلائے یعنی اس کے گھر کے مرد اس کو وراست میں حصہ نہ دیں اس کو تعلیم حاصل کرنے کی ازادی نہ ہو اس کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کی ازادی نہ ہو تو یہ یقیناً ظلم ہے لیکن اگر یہ دائرہ پورا ہو رہا ہے اور مرد کی جو ذمہ داری ہے کہ وہ کفیل ہے تو محافظ بھی اس کو بنائے گیا ہے کہ وہ عورت کو ایک چار دیواری کا تحفظ فرام کرے اور اس کے لئے ایک سائبان بن کے رہے اور بری نظروں سے اور حالات کے تھپڑوں سے اس کو بچا کے رکھے لیکن اگر عورت یہ ضد کرے کہ نہیں آپ سے مجھے یہ ساری فیسلیٹیز تو لینی ہے لیکن آپ کی پناہ میں آنا مجھے پسند نہیں ہے آپ کا محافظ ہونا مجھے پسند نہیں ہے آپ مجھے کسی جگہ پہ جانے سے منع کریں یہ مجھے پسند نہیں ہے مجھے ایسی ازادی درکار ہے جس میں کوئی روک ٹوک نہ ہو جس میں مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو جس میں میں کسی کو جواب دے نہ ہوں تو یہ عورت کا حق نہیں ہے یہاں عورت مظلوم نہیں ہے اگر اس کو یہ حق نہیں دیا جارہا اور بتایا تو یہ ہی جارہا ہے کہ تمہیں چونکہ فلان جگہ جانے کی ازادی نہیں ہے اس لئے تم مظلوم ہو یہ کوئی مظلومی کا کرائیٹیریہ نہیں ہے ہم نے جیسے کہ پہلے بات کر لی کہ اگر ہم نے سپریم آثورٹی کو مان کہ اس کے دیئے حقوق لینے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر ہم نے سپریم آثورٹی کی بات چاہے حقوق لینے ہیں تو پھر مظلومیت کی بات نہیں رہے گی بس پھر تو یہ خواہشات نفس کی بات ہے کہ میری نفس کی خواہش ہے اور میں نے اس کو پورا کرنا ہے پھر کوئی اس کی کوئی حد بھی نہیں ہے اس کا کوئی کنارہ بھی نہیں ہے اور اس کا کوئی حل بھی نہیں ہے کیونکہ ہمیں کسی نہ کسی عدالت میں تو اپنا مقادمہ لے کے جانا ہے نا جہاں ہم نے یہ تحق کروانا ہے کہ عورت مظلوم ہے اگر وہ ملک قوانین کے تحت اگر ہم قیمی لو بنوالتیں ہیں کہ مرد کو کڑا پنا دیں مرد کو جیل کروا دیں مرد کی ازادی سے نکل آئے لیکن کہیں نہ کہیں پھر بھی ظلم کا شکار ہوں گے گھر کے مرد کو جیل کروا دیں گی تو باہر کے مردوں کو کون روکے گا یہ ایک سوچنے کا مقام ہے جس پر غور کیا جانا چاہیے جس پر فکرمندی ہونی چاہیے لیکن چخصی ازادی کے نعرے لگا کر خواتین کو باہر تو لے آیا جا رہا ہے لیکن ان سے یہ کوئی سوال کرے کہ اس شخصی ازادی کے نعرے کے ساتھ جو خواتین گھروں کو چھوڑ کر باہر نکل آئیں گی تو ان کا مستقبل کیا ہوگا انہیں لانگ ٹرم جب وہ بوڑی ہو جائیں گی جب وہ کمانے کے قابل نہیں رہیں گی جب انہیں گھر میں سکون اور عزت کی تلاش ہوگی تو ان کا کوئی فیملی نہیں ہوگی ان کا کوئی خاندان نہیں ہوگا ان کو کوئی رکھنے والا نہیں ہوگا پھر وہ اول ایج ہوم میں زندگی گزاریں گی لیکن وہاں پہ بھی جانے کے لیے پیسہ درکار ہوگا کوئی نو کوئی چیز تو چاہیے ہی ہوگی نا تو جب اندہ گھوم پھر کے ہم نے ادھر ہی آنا ہے تو ہم پہلے مہرہ لپی شیڑی کے پرس سٹیپ پر جو قدم رکھ رہے ہیں وہی درست کیوں نہ رکھ لیں کہ اپنی فیملی کو بنائیں اپنی فیملی میں تعلیم و تربیت کریں اپنی اسٹریگل کا محفر اپنے گھر کو بنائیں اور یہاں سے ہم مضبوط گھر کو لے کے مضبوط خاندان کے اس پوش بنائی کے ساتھ ہم معاشرے میں اپنا مقام بنائیں تو سیدھی راستے کو چھوڑ کے ٹیڑے راستے پر چل کے ایک خواہدار جنگل میں پہنچنے سے بہتر ہے کہ پہلے ہی مہرہ لپے سوچ لیا جائے کہ ہمیں آگے پہنچنا کہا پہ رہے ہیں لیکن کوسر آنٹی فیملی بنانے کے لئے شادی کیوں کریں جبکہ خاندان تو وہ بھی ہے جہاں میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہوں یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے کہ فیملی تو وہ بھی ہے جس میں ہم اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہیں تو پہلے ہم شادی کیوں کریں واقعی آپ سوچیں کہ شادی کے ذریعے ہی تو نسل چلتی ہے ورنہ تو یہ عمل ہی رک جائے گا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر فطری خواہشات رکھی ہیں جن کو پورا کرنے کا حلال ذریعہ نکاح ہے جنگ پور سے بھی پیٹ بھرا جا سکتا ہے لیکن صحت مند رہنے کے لئے بیلنس ٹائٹ ہی لیتے ہیں نا اسی طرح نکاح وہ جائز راستہ ہے جس کے ذریعے فطری خواہشات کی برپور تکمیل ہوتی ہے عورت کی فطرت میں اپنے آپ کو منوانے کی جو خواہش ہے وہ بھی فیملی میں پوری ہوتی ہے جب وہ اپنی فیملی کی نیٹس کو پورا کرتی ہے اپنی نسل کو بہترین اور باقردار بناتی ہے اور یہ چیلنج قبول کرتی ہے کہ اپنے فیملی یونٹ کو بہترین بنائے گی اور گھر کے ہر فرد کو اس سے کچھ توقعات ہوتی ہیں جنہیں وہ پورا کرتی ہیں زمداری کی ادائیگی کے نتیجے میں وہ خود بھی خوش اور مطمئن ہوتی ہے اور اس کی فیملی و اس کی بہترین ایفرٹس کی وجہ سے معاشرے کی اسٹیبلیٹی کا باعث بنتی ہے تو یہ جو فیملی کا یونٹ ہے یہ نکاح کے ذریعے ہی وجود میں آتا ہے ورنہ تو فیملی سسٹم ختم ہونے کے نتیجے میں معاشرے میں نئے یونٹ کیسے بنیں گے اچھا اس سلوگن محفوظ عورت مضبوط خاندان مستحقہ معاشرہ سے کیا مراد ہے آپ کی یہ جو سلوگن ہے محفوظ عورت مضبوط خاندان مستحقہ معاشرہ یہ ایک تکون ہے ٹرائنگل ہے ایک عورت خاندان کی بنیادی کڑی ہوتی ہے اور خاندان عورت کی حفاظت کا حسار ہوتا ہے خاندان یہ ذمہ داری اٹھاتا ہے کہ وہ اپنے سے وابستہ ہر محرم رشتے کو سپورٹ کرے پناہ دے اور عزت مہیا کرے اور اس پناہ کے نتیجے میں عورت باعتماد ہوتی ہے باوقار ہوتی ہے اور جب پناہ کا حسار موجود ہوتا ہے تو وہ خود اعتمادی سے اپنے فرائز انجام دیتی ہے گھر کو سکون اور محبت سے بھر دیتی ہے اور اپنی گود میں پرورش پانے والوں کو بہترین باقردار فرد بنا کے معاشرے کے حوالے کرتی ہیں اور ان باقردار افراد سے معاشرہ مستحقہ موتا ہے یعنی یہ ٹرائنگل اس طرح کمپلیٹ ہوتا ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کا پہلا یونٹ فرد نہیں ہے خاندان ہے اور اس خاندانی نظام کے ذریعے ہی معاشرے کو بہترین افراد تیار کر کے دیے جاتے رہی ہیں اور اگر خاندانی نظام کمزور ہو تو عورت غیر محفوظ ہوتی ہے اور جب اس کی غیر محفوظ ہونے کے نتائج یہ نکلتے ہیں کہ جو بہترین افراد اس نے تیار کر کے معاشرے کو دینے تھے اس میں اسے مسائل در پیش آتے ہیں مشکلات ہوتی ہیں معاشرے کو ایسے افراد پروائیڈ ہوتے ہیں جو کمزور شخصیت کے مالک ہوتے ہیں تو ہمارا جو سلوگن ہے یہ ایک مکمل سلوگن ہے کہ عورت کو محفوظ کریں خاندان کے ذریعے اور اس کے نتیجے میں آپ ایک مستقر معاشرے کو وجود میں لے آئیں گے انشاءاللہ ملے افراد پروائیڈ کی جو